موسیقی اببہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے رکاوٹ بنیں گے اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی اببہ کو اجازت روکنے کی اگر آپ اپنے خرشے پر کر رہے ہو اببہ سو طفع روکیں ہم تو اببہ کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں لیکن اببہ کے حقوق کی بھی ایک لیمنٹ ہے اللہ کہتے ہیں بھئی عورتیں میں نے پیدا کی ان کے کہاں جائیں گی یہ بیچاری اگر تم اببہ ہی پوچھتے روگے اببہ تو روکیں گے اببہ جب روکا کریں اببہ کو کہا کریں اببہ اگر آپ کے اببہ آپ کو روکتے تو آپ میرے اببہ بنتے ہیں کبھی کیا دیگہ نا تو جیسے آپ کے اببہ نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرے اببہ بنا دیا تو مجھے بھی کسی کا اببہ بننے دیں جیسے اببہ بننا آپ کا رائٹ ہے میرا بھی اللہ نے حقوق بیان کی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت زنا پورے لوگوں کی عادت ہے اور گل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آکے بتایا کرے نا دوست کے میری بھی گل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دی ہے تو اپریشیٹ نہ کریں پیریٹ کریں اس کو برا کام ہے گندہ کام ہے آج کوئی بتا رہوتے ہیں میری گل فرینڈ ہے تو حسرت سے نہ بچارا مگلنا شروع ہوتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہم تو ہمیں تو کوئی لفٹی نہیں کراتے ہیں فوراں بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا یہ بھنگیوں والے کام خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ کادی انسانوں میں ہوتی ہے گدے گھوڑوں میں شادی فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گل فرینڈ کو گندگی پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا لیونگ ریلیشن ہے ساتھ رہتے ہیں یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے وہ آپ کی بیوی ہو آپ اس کے شہر ہو اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے بیوی بناوگے تو رشتہ بنے گا otherwise آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آکے کہا کرے میری گل فرن ہے آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو انہیں کب سے شروع کر دی ہے اس کو غصہ تو آئے گا آپ بولو یار ہے تو چواروں والے کام گل فرن ہوتی ہے تو فیزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ہو جائے گا اللہ نہ کرے آگے چل کے ذریعہ تو بن گئے نا اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے تو شادی میں لگ گیا نہیں ہے یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی تمہیں کیا ہوگیا تم نہیں ہے میرا چھوٹا بھائی تھا نا دوائیس تہیس سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو ہمارے لحاظ سے دوائیس سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی عشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا اب وسائل آگیا اس کی جوب لگ گئی بھائیس سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے شادی کرنی ہے مدرسے میں استاز لگ گیا تھا تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی تو بہت سری سال کہاں اس کو کیا ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آگئے ہیں یہ اس کو ضرورت ہے میں نے کہاں یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا بھول قسم کی بات ہے یار سوسائیٹی بتائی کی کس کو ضرورت ہے بھوک آپ کو لگ رہی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہے دوپیر کھانا بھی نہیں کھایا چلو اب رات میں نہاری کھاتا ہوں آپ نہاری اپنے خرچے پر کھا رہے ہو اببا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے پامو کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے کبھی کسی نے کہاں اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ میرا پیٹ ہے بھوک مجھے لگ رہی ہے میں اپنے خرچے پر کھا رہا ہوں آپ تو میرے حقوق کے محافظ منو آپ اگر اپنے خرچے پر نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پر تو کھانے دو نا کھانا کھانا آپ کی بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فیزیکل ریکوائرمنٹ ہے بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے سامنویں آرہی ہے بات بوڈی تقاضہ کرتی ہے اس میں اگر آپ کر رہے ہو آپ کا دوست کر رہا ہے اپریشیٹ کرو اگر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پر دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے تو بھی اپریشیٹ کیا کرو اگر میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی نکاح حوصلہ وزائی کے قابل ہے زنا حوصلہ وزائی کے قابل نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب جلی علی بات کو ایک کام زنا کے کبھی خریب نہیں جانا جو کہہ کہ میری گل فرینڈ ہے اسے کہنا ہے بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے تھو کر دیئے تیسرا